بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں تاہرہ اور تریڈیشنل ولاگ میں آپ کو خوش شامدید کہتی ہوں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ فش اور بیف کی میرینیشن کی رسیبی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ آسان ترین ہے کم انگریڈینٹ کے ساتھ ہے اور دہی کے بغیر میرینیشن ہے بہت ہی عالی قسم کا ٹیسٹ ہے آپ بھی ٹرائی کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا کیسے لگی آپ کو یہ میرینیشن تو چلیے سب سے پہلے بیف اور فش ان کو دھو لیتے ہیں اس کے بعد ان کی میرینیشن سٹارٹ کریں گے موسیقی جی تو فش کو دھویا جا چکا ہے اور بیف کو دھویا جا رہا ہے اور آپ کو بتاتی چلوں گے پوری جو ہے ریسی پی تلنا اور پکانا یہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی جسٹ میرینیشن شیئر کروں گی اس کی بھی ایک ریزن ہے اور چلیے لیکن سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ لسن کو اچھے سے چھیل لینا ہے اور اس کے بعد لیسن اور ادرک ان کا پیسٹ بنا لینا ہے چاہے تو دوری میں بنا لیں چاہے تو گرینڈر میں بنا لیں ان کا پیسٹ اچھے سے تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کا تھک سا جو ہے پیسٹ بنا لیجئے گا اس کے بعد لیمون کا راس سمچائی ہوگا کسی گلاس یا باول میں لیمون کا راس لے لیجئے گا موسیقی اب ہم نے پانچ سے چھے لیمون کا راس لینا ہے اور اس میں بیج نہیں جانے دیجئے گا اس کے بعد اس میں جائے گا ون ٹی سپون کے قریب نمک پہلے ہم فش کی میرینیشن کی تیاری کر رہے ہیں فش تقریباً دو کلو سے زیادہ ہے یعنی کہ ٹو اینڈا ہاف کیجی ہے اور اس کی میرینیشن کے لیے ہم نے لیمن کا راس اور اس میں تھوڑا سا نمک ڈالیا ہے اب ہم حلدی لیں گے اور اس کو فش پہ چھڑک کے ڈال دیں گے مطلب یہ کہ ایک جگہ کٹھا کرنی لینا ہے پھلا کے اس کو فش پہ ڈالنا ہے اس کو اچھے سے پھلا دیں گے اس کے بعد نیکس انگریڈینٹ جائے گا جو کہ ہے اجوائن اجوائن بھی ہم نے ون ٹی سپون کے قریب ہی لینی ہے اور اس کو ہم نے اچھے سے اس کے اوپر پھلا کے ڈال دینا ہے موسیقی 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 پہلے ہلا لیجئے گا اور اس کے بعد یہ جو ہم نے ایک چھوٹا گلاس تیار کیا ہے اس پورے گلاس کو اس کے اوپر ڈال کر اور اچھے سے اس کو ہاتھ کی مدد سے پوری فش پہ دونوں سائیڈز پہ اچھے سے لگا دیں گے جب اس میں مکمل تو پہ مسالہ لگا لیا جائے گا اس کو چار گھنٹے تک رکھ دیجئے گا اس کے بعد اس کو فرائے کریں یا اس کا سالن بنائیں بہت ہی زبردست بلکہ بہت ہی لا جواب قسم کا ٹیسٹ آئے گا آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپیز یہ میرینیشن کر کے چکن یا بیف یا فش کیسی لگی اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ون کیجی بیف کے لیے میرینیشن کیسے کرنی ہے اس میں سب سے پہلے ہم نمک چھوٹک لیں گے تقریباً ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون نمک چھوٹک لیں گے اور ٹو ٹی بل سپون ہم اس میں ادھرک اور لیسن کا پیسٹ ملا لیں گے اس کے بعد ہم اس میں دو لیمون چھوڑیں گے اور اس کو اچھی طرح میں مکس کر کے ایک گھنٹے کے لیے بھی اگر اس کی میرینیشن اس طرح سے کی جائے تو ٹھیک ہے آپ یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کمیٹ کیجئے گا کہ اگر اس طرح سے آپ نے بنایا تو آپ کو ٹیسٹ کیسا لگا میں آپ کے کمیٹ کا انتظار کروں گی اور معذرت کہ میں آپ سے پوری ریسی پی شیئر نہیں کر سکی اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ